دیکھا دیکھیں ایک دوسرے کو اسی طریقے سے دیکھا دیکھیں رواج کم ہوتا ہے یہاں تعریف کروں گا میں ان لوگوں کی جو عام طور پر جنہوں نے اب اس رواج کو ختم کیا ہے رخصتی کے بارات کے اور مسجد میں نکاح کر لیتے ہیں مسجد میں نکاح بھی فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے کوئی اس میں ایک ہی حدیث وارد ہے جامع ترمیزی کی اور وہ بھی سندن ضعیف ہے کہ وجالو فی المساجد اس نکاح کو مسجد میں کرو کہ کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے یہ نکاح چلتے پھرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ کے انبیسیم کی زندگی میں صحابہ کے واقعات کئی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تو یہ چیزیں ہیں کہ جو لوگ اس طرح سے اس رواج کو ختم کر رہے ہیں نکاح کے بارات کے رخصتی کے کھانے ختم کر دیئے ہیں اور قابل تعریف عمل ہے یہ ہونا چاہیے اسی رواج کو آگے بڑھائیے آسان کیجئے حق مہر کے معاملات کو آسان کیجئے لیندین کے معاملات کو آسان کیجئے پھر دیکھئے برکتیں کیسے آئیں گی پھر دیکھئے ان لوگوں کے بچوں کی زندگی میں آسانیاں کیسے آئیں گی یہ جو جسمانی جو ان کی میں نے کہا نا کھانا پینا جیسے ہے ویسے یہ ایک انسان کی جسمانی ضرورت ہے اور اس ضرورت کا خیال کیجئے اس ضرورت کا احترام کیجئے اس ضرورت کا آگے بند نہ باندیئے پریشانیاں مت پیدا کیجئے نہیں تو پھر انسان کھانے پینے کے لیے بھی چوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اللہ ہماری نسلوں کی افادت فرمائے